ہم ذکر کریں گے کہ بانی پی ٹی آئی نے آج گہر رسپی گفتگو کی ہے اور انہوں نے ایک تو وضاعت پیش کی ہے کہ بائیس اگرد کے جلسے کے حوالے سے منسوخی کے حوالے سے کیا معاملات تھے ہمیں جوائن کیا ہے محمد عمران بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پینل میں اور عمران بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں آج ایک تو ظاہر ہے جو بھی گفتگو ہوئی عمران خالد صاحب نے بتایا کہ آخری یہ جلسہ ملتبی کیا گیا کیوں ہے اس کی وضاعت سامنے آئی ہے اب آٹھ ستمبر کے جلسے کے حوالے سے بڑے پرازم دکھائی دیتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے ہر صورت میں جلسہ ہوگا کیا دکھائی دے رہا آپ کو بہت شکریہ اعتزاز سب سے پہلے تو میں اس عمران خان کا جو جلسہ ملتبی کرنے والا معاملہ ہے اس میں جو ایک فوراں سہولت کاری کی گئی کہ عمران خان کو اتنی ایکسیس دی گئی کہ آپ اپنے پارٹی رہنماؤں کو کال کریں ان سے بات کریں اور پھر ایک سپیشل ملاقات بھی ارینج کرائی گئی تو یہ جو ایک سہولت کاری تھی جس کو جیسے کہ سابق ڈپٹی سپریڈینڈٹ جو محمد اکرم ہے وہ ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں ان کی فیملی نے ایک درخواست بھی دائر کی ہے تو اس طرح کی جو سہولت کاری ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے عمران خان کی اور آپ عمران خان کو اس ٹائم ریکویسٹ کرتے ہیں اور عمران خان ایک سٹیٹسمن کے طور پر سامنے آتے ہیں اور انہیں اس چیز کا ادراک ہے کہ جب اسلامباد میں ملک کے کیپٹل میں مذہبی جماعتوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہونے والا ہے وہاں پر لوگ سکیٹرڈ پورے شہر میں پھر رہے ہیں تو ایسے میں اگر تحریک انصاف بھی اپنی ایکٹیویٹی کرے گی تو کوئی تصادم ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا متنازم معاملہ ہو سکتا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ نو مئی کی طرح کوئی ایک اور ایسا معاملہ سامنے آئے جو تحریک انصاف کے گلے پڑ جائے تو اس لیے عمران خان نے ایک وزڈم کا مظاہرہ کیا اور ایک سٹیٹسمن کے طور پر انہوں نے جو ان کو یہ انفرمیشن دینے والے تھے ان کی بات کا بھی مان رکھا لاج رکھی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آٹھ سپتمبر کو کیا وہ لوگ بھی اپنی لاج رکھ پاتے ہیں کہ جنہوں نے عمران خان کو اگر ابھی یہ آج جو گزشتہ روز کا جلسہ تھا اس کو تو ملتوی کرایا لیکن ساتھ ہی آٹھ سپتمبر کی نو سی بھی ایشو ہو گئی بغیر کسی عدالتی حکم کے تو یہ چیزیں ایک دن میں تو پازیٹیو ہمیں نظر آ رہی ہیں لیکن آٹھ سپتمبر ابھی بہت دور ہے تو اس وقت تک ہمیں یہ انتظار کرنا ہوگا اور حکومت اور دیگر جو ان کے سیکھ ہولڈرز ہیں ان کا مزاج کو دیکھنا ہوگا کہ کیا آج سپتمبر کو بھی تحریک انصاف کو جلسہ کرنے دیا جاتا ہے یا نہیں لیکن یہاں پر تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں جو اس وقت لیڈرشپ جیل سے باہر ہے ان کا مزاج بھی دیکھنا خاصا ضروری ہے کہ وہ اس وقت خاصے برہم نظر آ رہے ہیں خاص طور پر جو یوتھ کی لیڈرشپ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ آگے ہمیں نو سی ملے یا نہ ملے یا نو سی کینسل ہو جائے لیکن ہم نے جلسہ ہر حال میں ضرور کرنا ہے تو آگے اگر حکومت کی طرف سے کوئی مضاہمت یا اس طرح سے کنٹینر جیسے رکھے جاتے ہیں یا ٹیئر گیس کی جاتی ہے تو یہ ایک بڑے تصادم کا خطرہ ہو سکتا ہے صحیح اچھا اس میں سلمانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آج جو غیر رسمی گفتگو ہی ہے ایک تو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ بائیس اگست کا جلسہ اس لیے منصوب کیا گیا کہ نو مائی کے طرح کا جو معاملہ ہے وہ گلے پڑ سکتا تھا تو ان خدشات کا اظہار آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں کیا گیا کیا اسی بنیاد پر ان کو قائل کیا گیا دیکھیں اب بھائی جو یہ خدابت میں بات کر رہے تھے میں نے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا خان صاحب نے کسی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن کا کوئی لحاظ نہیں کیا پاکستان کے اندر سی پیک کو سیپوٹاج کر دیا جلسے کرنے سے باز نہیں آئے اور یہ دھرنے دینے سے باز نہیں آئے ان کو بڑا خیال آ گیا کہ یہاں پہ مذہبی جماعتیں تھیں اسلام آباد کے اندر تو لہذا ہم نے کال آف کر لیا یہ تو ایک بڑے ان کا پتہ نہیں میں کیا آپ کو کہوں خان صاحب سے ویسے آپ اس قسم کی کسی سیاست کا یا مہدہ برانہ روئیے کہ وہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں ایسا بلکل کوئی نہیں ہے میرے خیال میں سیچویشن اس کے بلکل برقس ہے ان کو بلکل کلیر کٹ میسیج کنوے کیا گیا ہے کہ شہر کے اندر آپ کے ساتھ بہت زیادہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں اگر آپ کے فالورز نے اور باقی لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ اب ریل ہارڈکور فنیٹکس جو تھے وہ سڑکوں کے اوپر موجود تھے اور وہ بجائے جلسہ کرنے کے یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک تصادم بہت خونی قسم کو ہوتا اور وہ کلیش جو ہے وہ پرابلی ریلیجس پارٹیز اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے درمیان میں ہوتا تو وہ بہت زیادہ ایک معاملہ خراب ہو سکتا تھا دوسری چیز جو یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے اور خان صاحب نے اب اعلان کر دیا ہے کہ اگر ہمیں این او سی نہ بھی ملا تو ہم جلسہ کریں گے یہ بات تو انہوں نے دو دن پہلے بھی کی تھی وہ شیئر افضل مروت وہاں بھی کہہ رہا تھا کہ میں نہیں رکوں گا اب میں نہیں رکوں گا وہ وہاں سے جو ان کے مولا جٹ چیف منسٹر ہیں وہ بھی لانچ ہو گئے تھے کہ میں آ رہا ہوں سوابی کے اندر پہنچو نوجوانوں اینڈ کے اندر بعد میں پانچ پانچ ہزار روپے کے نوٹ انہوں نے پانٹے ہیں شرم آنی جائیے یہ جو لوگوں کے ساتھ جس قسم کے مزاق کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ بہکاتے اور مسٹ لیڈ کرتے ہیں خوش آئند بات ایک نکلی مجھے اس میں اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب وہ جو مینہ منو کی سیاست کے اوپر تھے اب آہستہ آہستہ بات ماننا شروع ہو گئے تو ایک تو یہ اس سارے اپیسوڈ کے اندر جو ہے وہ خوش آئند بیعت تھی اور آئندہ آگے آنے والے دنوں میں وہ بہت ساری باتیں مانیں گے وہ جس طرح آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں نا کہ ڈیر دو سال کے بعد تو بیٹا جیل بولنا شروع کرتی ہے بتاتی ہے کہ وہ جیل ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب خان صاحب کو پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ وہ جیل میں ہے اور اس کا اظہار ان کی ہمشیرہ نے کل کیا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ خان باہر آئے تو ان کی تو اپنی پارٹی کی رفت اور جو باقی معاملات ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈاؤٹ فل ہیں ان کی کسی بات پہ تو باہر نہیں کرنا چاہیے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر اسلام آباد کے اندر جو ہے نا وہ حجوم لکے آئیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے وہ ڈھوس ہو گئے جلسہ ان سے ہوا کوئی نہیں اب آٹھ سپتمبر بہت دور ہے there are a lot of sips between a cup and a sip یہ مت بھولیے گا ٹھیک ہے آٹھ سپتمبر بہت دور ہے اور اس وقت دیکھا جا گا اسے رکوی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں دوسری جانب ہم حکومت کی بات کریں بریستر عقیل صاحب کہتے ہیں جناب مذاکرات نہیں ہوں گے کچھ دن قبل انہیں بات کی رانہ سناؤلہ صاحب اردفہ ایک آفر کر دیتے ہیں وہ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب مل کر بیٹھیں اتاعت نیکل چھے لگانے کی بات کرتے ہیں تو خود حکومت کے جو مختلف ترجمان ہیں وہ ذرا ہیں کیا ان کے درمیان بھی ہم آنگی نہیں ہے یا کوئی کنفیجن ہے یہ تضادات کیوں ہیں دیکھیں میرے خیال میں بنیادی طور پر بات تو پولیٹیشنز کے درمیان ہونی چاہیے رانہ سناؤلہ صاحب آفر بھی کر دیتے ہیں مسلم لیگ نون والے بھی دوسری طرف سے خان صاحب اور ان کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہیں ہم تو بات ان سے کریں گے جن کے پاس تھاکت ہے اب رانہ سناؤلہ صاحب اور وزیراعظم صاحب اگر حلفن یہ بات بتا دیں کہ ان کو پریس ریلیس سے نہیں پتا چلا کہ سابق ڈی جی آئی سائے کے خلاف کاروائی ہونے جا رہی ہے بلکہ ان کے علم میں تھا ان کو اعتباد میں لیا گیا تھا یا انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا تھا پھر تو عمران خان صاحب غلط ثابت ہوتے ہیں یا یہ لوگ حلفن یہ بات بتا دیں کہ اڈیالہ جھیل کے دروازے کھلنے والے ہیں کوئی جا کر ملاقات کرنے والا ہے یہ حکومت نے فیصلہ کیا تھا شباز شریف نے کیا تھا رانہ سناؤلہ نے کیا تھا بیرسٹر اکیل نے کیا تھا پھر تو بات چیت یقینا بیرسٹر اکیل اور رانہ سناؤلہ شباز شریف اور عمران خان کے درمیان ہونی چاہیے اگر یہ فیصلہ محسن نکوی نے کیا تھا اور محسن نکوی صاحب نے ان میں سے کسی کو نہیں بتایا تھا اور محسن نکوی صاحب جو ہے وہ کسی اور کے کہنے پر یہ کیا تھا تو پھر بات اس سے ہونی چاہیے نا بات پھر اس سے نہیں ہونی چاہیے صاحب نے تذکرہ کیا انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اگر یہ فیصلہ صرف اس وجہ سے کیا کہ تصادم ہو جاتا سڑکوں پر تو یہ خوشہائند بات ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کی کنٹینیوٹی ایکسپیکٹ بھی کرنی چاہیے لیکن یہ اندازہ لگانا کہ مذہبی جماعتوں کے لوگوں کا مدبھیڑ ہو جاتا لڑائی ہو جاتی پھڑا ہو جاتا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جلسہ گا جس جگہ تھی ترنول میں وہاں سے تیس کلومیٹر بنتی ہے تقریبا جہاں پہ جس جگہ پہ ہم مقام پہ بیٹھے ہوئے یا سپریم کورٹ آف پاکستان لیکن اگزیکلی تیس اشاریہ چھے کلومیٹر اڈیالا جیل بھی بنتی ہے جس دن آپ کی تمام تر سیکیورٹی بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کا آنا اور جانا محفوظ بنانے پر اور مذہبی جماعتوں کے لوگوں کا سپریم کورٹ تک روکنے کے اوپر لگی ہوئی تھی اس دن جلسہ گاہ سے کوئی شخص جوش خطابت میں سٹیج سے یہ کہہ دیتا کہ چلو چلو اڈیالا چلو تو پھر ایک بہت بڑا پھڑا کریئٹ ہو جاتا اس وجہ سے شاید میرا خیال ہے کہ اڈیالا جیل اپروچ بھی کیا گیا ریکویسٹ بھی کی گئی مان لی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ونڈو درمیان میں موجود ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بتانا کہ ہمارے درمیان ایک ونڈو موجود ہے آپ کے پولٹیکل بینفٹ میں نہیں ہے لہٰذا آپ اس کو آہ پبلک کے سامنے آشکار نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس میں خالد جمیل صاحب مدیشتہ روز صبح صبح رہے جو ملاقات خان صاحب کے ساتھ ہوئی آہ اس میں ظاہر جلسہ منسوک کرنے کے بارے سے ان کا یہ پیسہ سامنے ہے اس میں حکومتی آہ جو وزراء ہیں یا آہ حکومت کی صفو میں ایک خلبلی مچ گئی ہے کہ یہ ملاقات کیسے ہو گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آہ شخص جو جیل میں بیٹھا ہے اور اس سے اگر کوئی ملاقات کروائی گئی ہے جلسہ منسوک کروائے گئے آہ وہاں پہ حکومت اتنی کی خوبصدہ دکھائی دے رہی ہے حکومت اس لیے خوبصدہ دکھائی دے رہی ہے کہ حکومت کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو گیا رہا ہے وہ تو اس آہ خوش فہمی میں کہہ لیں یا غلط فہمی میں بیٹھے دیں کہ اچھا کال یہ بھی آئیں گے وہ بھی آئیں گے یہاں پہ یہ ہوگا لٹل چارج ہوگا شہلنگ ہوگی اس سے یہ ہوگا اتنے نئے مقدمے بنیں گے اس میں فلاں کو کریں گے فلاں کو یہ کریں گے پچھلے دو سال سے تو پاکستان میں یہ ہی ہو رہے ہیں نا تو اس لیے دیکھو ابھی جیسے حیصہ کہہ رہے تھے کہ آہ بات جیسے ان سے کیا کریں گے ان کو کسی جیس کا پتہ ہی نہیں اس طرح آپ بیان بازی دے رہے ہیں یا آپ ایک دنے ایک بات کرتے ہیں دوسری دوسری بات کرتے ہیں جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور دوسرا مسئلہ دیکھیں یہ جو نیریٹیو بنائے جاتے ہیں نا حکومتی ہلکوں کی طرف سے کہ جناب وہ ان کو بڑا دو ٹوک پیغام دیا گیا کہ جناب ہم یہ کر دیں گے اگر آپ نے یہ کیا تو وہ کیا بھائی جو سپریم کورٹ کے دروازے پہ کل پہنچ گئے تھے بار جنگلے ہلا ہلا کے آپ کو نعرے للکار للکار کے کر رہے تھے آپ نے کیا کیا رہے ہیں آج کمیٹی بنا دی کہ ریڈ زون میں کیسے پونٹ کے انکوائری کریں اور اس میں ڈی ایس پی ایس پی اور بچارے تھانے دار سے جواب کلپی کر لی ہے اب آئی جی ڈی آئی جی کو پوجھ نہیں رہا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی سٹرنٹ ہیں اتنی ہمارے باس طاقت ہے کہ ہم آپ کو تن کے رکھیں گے جناب آپ ہلکے تو دکھائیں تو آگے سے وہ کہتے ہیں دوسری طرف آپ کے سپریم کورٹ کے دروازے پہ کھڑے لوگ نعرے لگا رہے ہیں میں تو نعرے بلا رہی ہوں وہ ابھی یہاں پہ ریپیٹ نہیں کر سکتا اس قسم کے نعرے وہاں پہ لگ رہے تھے اور دوسرا جو ہے کہ یہ جو پیسے دینے کی روایت جو ہے نا کہ امین گنڈا پور نے نہیں رکھی یہ فیضاباد پیسے دے کے لائے بھی جاتے ہیں بھیجے بھی جاتے ہیں اور اس کے بھی ویڈیو ثبوت ایسے ہی ہیں جیسے علیو امین گنڈا پور کی ویڈیو ثبوت آئے نا ویسے ویڈیو ثبوت آپ کو یاد ہے فیضاباد دھرنا کیس کے بھی تک جناب یہ بڑے غریب تھے بچارے آئے تھے ان کے پاس پیسے نہیں تھے ابھی بھی جب آئے تھے تو پروٹوکول کون دے رہا تھا ان کو فیضاباد کے اوپر تو یہ چیزیں جو ہے نا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں کو آپ براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں کہ جو ٹی وی کے کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کر جو میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں ہم یہ کر دیں گے ہماری اتنی ریاست کی طاقت ہے ہم ہلنے نہیں دیں گے ہم یہ نہیں کرنے دیں کہ تو بھائی جب ہم ہلنے ہی نہیں دیں گے تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو جا کے کہنے کہ جی آپ اعلان کروائیں اپنے مطمید خاص کو بلائیں اور وہ آ کے اعلان کرے کہ یہ ملتوی کر رہے ہیں تو آپ پڑھ جاتے اللہ اللہ کر کے جناب آپ کو تو سوٹ کرتا ہے آپ پچھلے دو سال سے کر یہی رہے ہیں کہ جناب جان پوش کے ان کو بھوکا دو اور بھوکے کے بعد جو ہے کہ دس بیس اور مقت میں بنا دو تو آپ کو جانے ہی نہیں چاہیے تھا ایسے بندے کے بعد جو دہشت کرتا ہے جو کتنا ہے جو پسادی ہے جو اتشار پسند ہے جس نے پورے ملک میں آگ لگائے گئے دو سال سے جناب وہ سی پیک کو پاکستان کے معیشہ کو آگے پڑھنے دیتا ہے نہ سیاست کو آگے پڑھنے دیتا ہے نہ ریاست کو آگے پڑھنے دیتا ہے تو کیا ضرور ہے اس کے پاس جانے کی بات کرنے کی اس کو تلکے رکھیں آپ اس کو چھے بھائی دس کی وجہ ہے نا چار بھائی چار بھائی سیل پر لے آئے ہیں اس کو جناب دا کے اس کو جوش پہ آ جائے کہ جناب جیل ہوتی کیا ہے جناب علی دنیا کچھ اور ہے کچھ اور ہے آرہا اصل میں وہی بات ہے نا کہ معاملہ یہ ہے کہ اب بات اس حد تک اس نیچ پہ پہنچ چکی ہے کہ اب ایک کنفیجن جو ہے وہ موجود ہے اس پہ مزید بھی بات کریں گے اور اپنے نیکس ٹاپک بھی بات کریں گے کہ آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج کی حوالے سے کن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کیا توقعات ہیں بریک کے بعد ساتھ رہیے گا